اسلام علیکم اسلام نمستے سرسری اکال ویڈیو دیکھنے والے سب کے لئے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور ہمارے سینے پر اپنا پیار دکھاتے رہیں تو ایک انکاؤنٹر ہوا ہے بارش والا جو اور کافی مدہ جو ہیں ہائپ پکڑ چکے انڈیا میں اور میں نے دیکھا اسے بھی اس ویڈیو کو بھی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیا معاملہ ہے کیسے ہوا یہ کیا چل رہا ہے اس کے بیچ میں اور اس کے اوپر بھی اگر ہمارا بینے جانا چ ہیں تو ویڈیو کو لاستق بنے رہی ہے باقی ہے کہ سمیر بھائی تھوڑے بیزی ہیں تو اس لیے وہ جو انا ویڈیو میں نہیں آسکے تو نیکس سو بھی آئیں گے تو دیکھتے ہیں جی ویڈیو میرا نام ہے دیم اکبال جنجوہ میرے ساتھ ہیں مہلے کے ساتھ سو گائیز لیٹس سٹار اس رام گوپال کی جب سو یاترہ نکل رہی تھی معلوم ہے آپ بتائیے کیا کتنے یادوں تھے اس میں کتنے براہمر تھے کتنے بنیا تھے کتنے دلیت تھے کتنے کچھ رہا تھے کتنے دھوپی تھے کتنے پٹیل تھے سارے سناتھانی ہندو تھے اس جلسے میں اس کے ساتھ جو اس کی سو یاترہ میں نکلے تھے اس نے بتا دیا ہے بہرائیز کی جنت آنے کہ ہم ایک ہیں ہم بٹنے والے نہیں ہیں اب تم نے ہم کو بہت مات دیا اب ہم ایک ہو کر کے بھارت کے لیے اپنے راشت کے لیے لڑیں گے بپکش کے دوارہ جو سب سے بڑا سوال کھڑا کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ جب سرکچہ کی گارنٹی یوگی جی نے دیا تو اتنا بڑا حادثہ گھٹنا ہوئی کیسے بابو جی گھٹنا اب آپ خود ہی دیکھ لی جیے کہ ہم اپنی دھارمی آترہ نکال رہے ہیں آب آ رہے ہیں ڈیجے اتار رہے ہیں پتر باجی کر کے آپ کے دھرم پہ اگر کوئی کچھ کر دیتا ہے تو آپ سرطن سے جدہ کر دیتے ہو صاحب ہم تو سارے دھرموں کو مانتے ہیں ہم تو محمد صاحب کو بھی مانتے ہیں ہم سارے دھرموں کو مانتے ہیں اور اگر ہمارے دھرم پہ مادرگا کے مورتی کو کنڈت کر دیا پتر مار کر تو ہمارے اندر آگ نہیں لگے گی تو آگ آج بھی ہمارے اندر لگی ہوئی ہے اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو چھیڑا نہ جائے ہم جس دن ہم اپنی پر آ جائیں گے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے صاحب ہم بہت برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کچھ شور کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں آپ ہم کو کتنا بھی گالی دو ہمارے دھرم کو ہم سب بھگوان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا بیناش وہی پربو کرتے ہیں اور بیناشی تو ہوا ہے پندرہ سال سے یہ روج کہہ رہے ہیں یا اللہ موڈی کو اٹھا لے یا اللہ اللہ کیوں اٹھائے گا اللہ نہیں تو موڈی کو بھیجا ہے آپ دن میں پانچ بارہ جان کرتے ہو لیکن اللہ آپ پہ نہیں سنتا ہے اور موڈی دن میں ایک بارہ جان کرتا ہے اور اللہ اس کی سن لیتا ہے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے اسی لیے موڈی اور یوگی آدیتنات کی بھیجے ہو رہی ہے کیا لگتا ہے اس مانسکتہ کا بیناش کس طرح ہوگا جو مانسکتہ گھاتک ہے یہ مانسکتہ کا بیناش تب ہوگا جب یہ ٹکڑے ٹکڑے دل کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے جو سمرتک ہیں یہ ٹکڑی ٹکڑی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو راجنیتی کر کے ایک سماج کو باٹ دے رہی ہیں جب تک ان کا بیناش نہیں ہوگا تب تک ان کا بیناش نہیں ہوگا کیا لگتا ہے کہ یوگی آدیتنات کی سرکار کی چھوی کو کچھ ڈینٹ پہنچا ہے کوئی چھوی نہیں ہے یوگی جی کل بھی یوگی آدیتنات تھے اور آج بھی یوگی آدیتنات ہے اور آنے والے ٹائم پہ بھی یوگی آدیتنات ہی رہیں گے وہ چیف منسٹر ہی رہیں گے اتر پردیس کی جنتہ انہیں کرسی پر سے اتارنے والی نہیں ہے جنتہ ساتھ ہے یوپی کی یہ بھول جائیے آپ نے تشتی کرنے کے راجنی تھی کہ سمیدان لوگتنطر جنتہ جان چکی ہے کہ لوگتنطروں سمیدان کس نے خطرے میں رکھاتا اور کون لوگتنطروں سمیدان کی رکچہ کر رہا ہے جنتہ کربیوں نہیں بھولی ہے انہوں نے ایک سوال اور بھی کھڑا کیا تھا کہ ڈی جے پہ کیا بجراتا یہ بھی دھیان دینا چاہیے ان کو وہ نہیں دکھتا ہے پانچ بار کی اجان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملاللہ کے سیوائے کسی کی پوجاہ عبادت سب بیکار ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اپنے گانا بناتے ہیں تو ان کو دکھ اپنے گانا اپنا دھارمی جو ہے بھجن سنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتا ہے ارے اس پر آج تک آپ نے اکھلیش جی کو نہیں تکلیف کیا جب اس مائک پر جو ہے ایک دھرم کے شوائے دوسرے دھرم کا بہتکار کر دیا جاتا ہے آج تک کہاں چھپ تھے یہ لوگ یہ لوگ ہندووں کو توڑ کر کے پھر سے ستاون ملک جو بنے ہیں نا وہ ایسے ہی بنے ہیں ایسے ہی بنے ہیں اور ایک اکیل تنہا بھارت ہندوستان ہے اور اس کو بھی یہ لوگ وہی اسی اور لے جانا چاہتے ہیں ایک انتیم سوال آپ جلد بازی میں ہیں لیکن ایک انتیم سوال مکھے سوال ہے کاؤنگریس نے اور سماجوادی پارٹی نے رام گوپال مشرا کا نام اپنے ہوتوں سے لینے میں پرہیز کیا اس کے پیچھے کا کیا کارا ہے ہم نے دیکھا کہ اور ماملوں میں جاتی بتائی نام بتائی سب بتائی لیکن اس میں رام گوپال کی میٹر سے دور رام گوپال ہی تھو رام گوپال مانلو ایک مشرا تھا لیکن وہ جو وہاں پر جدھیا میں جو دلیت لڑکی کے ساتھ بلتکار ہوا وہ کون تھا موریت خان نے جو کیا وہ کون تھا وہ تو دلیت کی بیٹی تھی نا اس کی یہاں بھی نہ یہ دلیت کے ہیں نہ یادو کے ہیں نہ برامر کے ہیں نہ بنیا کے ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں یہ صرف کورسی کے بھکت ہے کورسی کے لیے دیش کو بیش سکتے ہیں دیش کی جنتہ کا خود بہا سکتے ہیں اور جندگی بھرینوں نے یہی کرم کیا سہتیس سیٹے پا کر سماجوادی اپنی پارٹی شکتی کا غلط سہتیس سے سات پر آنے والی ہے دیکھ لیجے گا ہندو جاگ گیا ہے وہ دلیت نہیں ہے آپ یہ کھتے ہیں دلیت ارے اسی دلیت نے تو ہمیں رامائریں لکھ کر کے دی بالمکی سماج نے اور برامر مندر میں بیٹھ کر کے بالمکی رامائر پڑھتا ہے بالمکی بھگوان نہیں تھی لکھی تھی انہوں نے ہمیں رامائریں لکھ کر کے دیا اور ہم مندر میں پڑھتے ہیں کرب سے اس چھترے نے جو بھگوان سری رام تھے انہوں نے ایک رامر کا بت کیا برامر کبھی نہیں کہتا کہ جو ہے برامر کبھی نہیں کہتا کہ انہوں نے ایک برامر کا بت کیا تھا برامر بڑے گرب سے بھگوان سری رام کی پوجہ کرتا ہے اور آپ اس کو باتنا چاہتے ہو ارے گداروں ہوس میں آ جاؤ جنتا جواب دے گی ابھی جنتا جواب دے گی جنتا جاگروپ ہے سر تیسری بار موڈی سرکار بن گئی اس کا مطلب کیا ہے جنتا جاگ گئی ہے جو گمراہ ہوئی تھی وہ بھی آنے والے سمائے میں جاگ جائے گی کیا نام ہے آپ کا علی علی بھائی کیسے دیکھتے ہیں بہرائیچ میں گھٹنا ہوئی لگاتار پتھر بازی یاتراؤں پر کیوں ہوتی ہے چاہے وہ رام نومی شوبہ یاترہ ہو وہ کوئی سی بھی یاترہ ہو علی بھائی یاترہ کو ٹارگیٹ کیوں بنا دیا جاتا ہے گلتی ایک ہی نہیں ہوتی یہ تو آپ دھیان رکھنا ٹھیک ہے اگر انہوں نے بھی صبح یاترہ نکالی گلتی ہو گئی صبح یاترہ نکالی گلتی ہو گئی صبح یاترہ نکال لئی ہے تو پتھر نہیں مانا چاہیے نہیں مانا چاہیے دیکھیں میرے بھائی علی میرے بھی دوست ہیں یہ بھی میرا بھائی ہے اپنی میری بات سنوئے یہ دیکھیں آپ کٹھرپنتی سوچ نہ رکھیں علی ہمارے بھی دوست ہیں جو بات کر رہے ہیں جب محرم نکلتی آپ کی ہم لوگ ہندو کھڑے ہو جاتے ہیں سانتی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک چیز اب آپ مذہب کی بات نہ لے کے جائے درم کی بات نہ لے کے جائے اور دیکھیں یہ دیکھیں لے کے آئے ہیں یہ ان کی باسا ہے یہ ایسے لوگ مانچک سوچ کے لوگ یوں آپ کو بڑھکانے کا کام کرتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں ہیلو ہیلو بھائیہ مائک پہ بول رہا ہوں بھائی آپ سے پرسنلی نہیں میرا کچھ علی بھائیہ آپ اتر پردیش کے رہنے والے ہیں یا مدی پردیش کے رہنے والے ہیں پروم دلی دلی سے یا یا یوگی سرکار نے آج دو آروپیوں کا انکاؤنٹر کر دیا ہے اور ابھی گرفت اوپیوں سے سجا ملنا ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپس میں جو مانسکتہ کھڑاپ کرتے ہیں یہ لوگ سوسل میڈیا پہ یا پھر ادھر ادھر کوئی ٹوپی والے وہ یا پھر کوئی بھگوہ والے ہیں وہ یہ جو آپس میں تقرار کرتے ہیں یہ گلت کرتے ہیں اس پہ نیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یا ہمارے سینٹرل سرکار ہو یا پھر یوگی زیوں یا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے یہ جو آپس میں جو دنگائی کرتے ہیں یہ جو کپڑے دیکھ کے یہ لوگوں کو دیکھ کے دلی میں دنگا کیسے ہوئا تھا دلی میں دنگا کیسے ہوئے بھائی یا اس سے ہی بات پہ اچھا یہ بتاؤ کپڑا کیا کیا دھاڑی دھاڑی ٹوپی دیکھ کر آج کوئی آگروشت ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے آپ آپ یہ بتاؤ یہ جو کیا بولتے ہیں اگر کوئی دھاڑی ٹوپی والا کوئی سمان بیچ رہا ہے آپ کا کچھ نکل رہا ہے ریلی یا کچھ بھی اس میں نام پڑچہ چپکوارے کیا وہ کھائے گا نہیں کہا جائے گا جب چیزوں میں پیشام ملے گا جب چیزوں میں پیشام ملے گا تھوک ملے گا کیا مطلب اس کا ریپورٹ ملی ہے ریپورٹ ملی ہے گازی آباد میں آمیر خان کی جوس کی دکان سے پیشاپ کی بوتل برامت ہوئی ہے بھائی ارے بھائی پیشاپ کی بوتل برامت ہوئی ہے کدھر ہوئی ہے گازی آباد میں ہوئی ہے ارے نہیں نہیں مانوگے نا تُو نہیں مانوگے کیا پتھر بازی نہیں ہوتی ہے پتھر ہوتی ہے جو کرتا ہوتا اسے پکڑا جائے ہے نا پتھر بازی پکڑا جائے دیکھو ایک ہی بات بار بار نہیں پتھر بازی نہیں ہوتی ہے جو گلتی کرتا اسے پکڑ کے سیدھا مار دیا جائے ٹھیک ہے اور یہ یوگی سرکار کر رہی ہے یوگی جی کا فیصلہ بڑیا ہے بڑیا ہے جو گلتی کرتا ہے یا ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو ایٹ دونٹ میٹر کوئی سے بھی ریلینز نہیں ہے دھرمو ٹھیک ہے نا جو گلتی ہوگا رو پی ہوگا اسے پگڑکے دے دیا جائے ٹونک لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الف سنکرک پہ اتیچار کر دیا مسلمانوں کو یوگی جی مار رہے ہیں ارے کیوں ان کی اوقادی کیا جو سب کو مار دیں گے مارنے والا سب اوپڑ والے ہیں یوگی جی نے گنڈوں کا صفاہ ہے تو کیا نا گنڈا گنڈا جس کی جتنی گنڈا ہے اس کو مرنا ہے اس کو سرکار دوبارہ سجا دینی ہے ٹھیک ہے نا مارنا جلانا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے انف نیچ یہ جو مانسکتا ہے کہ ناکھون کھیچ لیے گئے بر برطار سے میرتیو کرنا مدر کرنا اس پہ کیا بولیں گے یہ غلط ہے جو بات دیکھو جیسے لوگ کچھ گھنڈا لوگ ہو جاتے یہ بھائی جو بات کر ٹھیک ہے نا تو ہندو کی بات کریں بکاس دوبے کی بات ہوگی نا آتھیک احمد کی بات ہوگی جو دنگائی ہے اور ڈلی کا ہو چب یوپی کا ہو ان کے ساتھ کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ جنتا ہے اور جنتا جناردن ہے اور جنتا نے دیکھا ہے جنتا اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور یوگی جی نے تو کر رہا ہے جب بھی نہ کرے تو کیوں نہیں کیا کھٹک کو جو بولتے تھے جو کھٹک بولتے تھے پرساسن کہاں گیا پرساسن کب ڈونڈے گا یوگی جی مٹھ میں جلے جانے چاہیے آج وہ خاموس ہے آج وہ مون ہے تو این سے لوگوں کی مانشک سوچ کے رکھنے والے چار مجھب چھتی برادی کو باتنے والے ہرے کچھ میں ٹوٹیکن دیکھنے والے جو دھرم کی راجنیتیوں دیکھنے والے کچھ لوگ ایسے صدرے کو بگاڑنے والے ایسے لوگوں کو جو ہمیشہ ہندو مسلم کو بڑھنے والے ہرے ہمیشہ صدرے بگاڑنے والے ایسے لوگ ہیں ایسے طاقتور لوگ اس کو یوگوں کو گمراہ کریں اور میں تو آپ کے چینل کے مادم سے ہندو وچہ مسلموں سب سمجھدار ہیں سب پڑھے لکے ہیں آپ جو صدرے بنا رہے تھے آج پانچ سال سے پورا پردیس سانتہ اب کیا ہو گیا جیسے علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ کبھی نام کا اوڈر آتا ہے یوگی سرکار کی طرف سے کیوں آتا ہے دیکھئے اوڈر آنا جو نام میں کیا دکھت ہے انہوں نے خود بتائے نا پینٹ سٹ پہنے ہوئے تھے ٹوپی تو نہیں لگائے ہوئے تھے انہوں نے علی بولا کسی نے کچھ بولا کیا تو ایسی مانچ سوچ کیوں ہے جو دکان کھولے ہوئے ہیں وہ اپنا نام لکھتے ہیں وہ اپنا منفیکٹرینگ فیکٹری لگائے اور کپڑے کا بھی پار کرتے ہیں محمد یونیس میں لکھتے ہیں محمد قریشی لکھتے ہیں تو دکھت کیا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے کیا یاترہ ہے سرکشت کیوں نہیں آج ہندوستان کے اندر ہی چاہے وہ کوئی سا بھی حصہ ہو کوئی سی بھی یاترہ ہو پیڑے سرم کی بات ہے ایک بورڈ مطلب پردان منتی کورسی کے لیے دیش کے ٹکڑے کر دیئے آج ہندوستان میں ہم صوبہ یاتر نہیں نکال سکتے کیوں پتھر مارے جاتے بھئی کیوں مارے جاتے وہ تو چرے کی دونوں پکشوں کی گلتی ہم صوبہ یاترہ نکال لے وہ کیا پتھر چلا رہے گا بھائی صوبہ یاترہ ہندوستان میں صوبہ یاترہ نکلے گے پاکستان میں نکلے گی صحیح بات آج صوبہ یاترہ نکال سکتے اس دیش میں یہ غلط بات ہے زیادہ جنسنکہ زیادہ جو جائے وہاں صوبہ یاترہ نہیں نکال سکتے پاکستان جائیں گے پاکستان میں ہندو کی سنسنکہ کتنی ہوگی بتائیے کتنے پرسنٹ تھے آج آج بنگلہ دیش میں کیا ہوا بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہندو کے ساتھ میں مار مار کے لٹا لٹکا دیا جہاں سنکہ جاتا ہوگی وہاں پہ انگین کا راج ہو گیا چاہاں ڈیمان کرتے ہیں آپ یوگی سرکار سے یوگی جی سے مکھے منتری ہم آگے کیا مانگے یوگی جی بلکل صحیح کام کر رہے ہیں جو غلط کام کریں گے وہ آن سپارٹ ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے بہت بڑیا کام کر رہے ہو گی بہت اچھا ہے بہت بڑیا کر رہے ہیں جو علی بھائی کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آج داڑی ٹوپی دیکھ کر جینا مشکل کر دیتے ہیں ایسا ہے کیا بھارت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج ہندو کسی پہ کسی پہ پتھر مارتا ہے نہ کسی پہ اتجار کرتا ہے کبھی کسی ساتھ نہیں کرتا ہے آپ خود جانتے ہو ہندو کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اسی دلی میں جو مسلم بھائی ہمارے ٹوپی لگا کی بھی چل رہے ہیں جو ہماری بہنیں ہیں میٹروں میں دیکھ لیے برکا پہن کے چلیں بسوں میں بہن کے تو یہ صرف کچھ لوگ ایجنڈا چلاتے ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت اچھے مسلم کو جو ویپاری ہوا لگ ہے ان کو بھی بدنام کرنے کا لوگ کام کرتے ہیں جو سب سے زیادہ پھروٹ بھی کریتا مسلم سمجھ ہے آم کے بھاگ سب سے زیادہ مسلم سمجھ ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کی روزی روٹی بند کر کر اپنی راتنیتی محقان سے پوری کرنے کے لیے ایسے پراب گنڈے یوہاں کو درد نکردار کر کر بٹکا کر ان سے ایسی مان سکتا بنوا کر کہ وہ تو چلہ رہے تھے وہ تو ہمارے دھنم کے بارے میں غلط بولنے تھے ارے دلی کہا تھا تو جہانگیپوری میں دنگا ہوا جو دنگا ہوا تو کون آرپی ملا تو اسے دلی میں دنگا کر آنے والے اور یوپی میں کرنے پروفیسر سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی یاترہ ہو رام ناومی کی شعبہ یاترہ ہو کوئی جلوس ہندو دھارمک تو پتھر بازی ہوتی ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں ایک ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے اور اس میں نقصان پہنچانے کی چاہے جن کی دھن کی ہانی پہنچانے کی منشاہ آج بھارت کے اندر ایسے لوگ بہت ہیں جن کی یہ منشاہ ہوتی ہے دیکھیں بینا کسی پرواہ کیے دھارمک یاترہ ہے پورے جور سور سے چلنی چاہیے مسلمانوں کو ایک بات اسپسٹ روپ سے میں بتا دیرا چاہتا ہوں میں نام لے کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پورے دیس میں کوئی ایسا راج جنہی جہاں پتھر بازی مسلمانوں نے دھارمک یاترہو پر نہیں کی کسی نے 47 نہیں چلایا بہت کیا پلٹ کے اسی پتھر کو اٹھا کے مارا تو یہاں پہ بھی 47 گن نکالنے کی ضرورت آپ کو بھی نہیں دوسری چیز آپ کہہ رہے ہیں ڈی جے بج رہا تھا آپ کی مزیدیں تو پورے سال بستی ہیں کیول نماز ہی نہیں بستی اور بھی کچھ بستا ہے دوسرے سماج کے لوگ بھی سنتے ہیں دوسرے سماج اگر تمہاری آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے مجھے سانتی نہیں مل رہی ہے میں شانتی سے اسے سن رہا ہوں تو تمہیں بھی دوسرے کے ڈی جے کو سننے کی عادت ڈالنی ہوگی لڑائی کیسے کریں گے اس مانسکتہ سے جو گھاتک ہے دیش کے لیے بھی اور سب ہی چیز کے لیے دیش کے لیے جو بھی گھاتک ہے جو بھی گنڈا موالی سیتانی کرنے کی کوشش کرتا ہے اتر پردیس میں اس کی لگاتار سپائی کا بھیان جاری رہکنا دے کوئی بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائک نہ ہو گنڈا ہو موالی ہو دنگائی ہو فسادی ہو گن لے کر کے دوسروں کو ڈرانے کا کام مارنے کا کام کر رہا ہو سام کو سات بجے آٹھ بجے دن میں دو پری میں چاکو اور کٹا دکھا کے لوٹنے کا پریاس کر رہا ہو کسی کی پیر سیدھے نہیں چلنے لائک ہونے چاہیے یہ اتر پردیس کے مکھے منتری کا دائیت اتر پردیس کی جنتہ نے دیا ہے سماجوادی پارٹی کے دائیت کا نیرواہن کہاں یہ سرکار کر رہے یا بتاؤ آنا صفائی ایک دن کرنے سے گھر صاف نہیں رہتا یہ صفائی 365 دن جاری رہے گی سماجوادی پارٹی کے نیتا 24 گھنٹے ساتوں دن 24 آر صفائی ایفیان جاری رہے گا اکلیس یادوں کو سماجوادی پارٹی کو ان کے نیتا کو جتنا دم لگانا ہو لگا لے ویپکش کا جو سب سے بڑا مددہ یوگی سرکار کو گھینڈنے کے لیے وہ کہہ رہے کہ لائن آرڈر یوگی سرکار کے ہاتھ میں ہے کیندر میں بھائچپا کی سرکار ٹریپل انجن کی سرکار اتر بردیش میں پھر یہ گھٹنا ہوئی کیسے میں نے کہا نا صفائی ایک دن کرنے سے صاف نہیں ہوتا اکلیس یادوں بتائیں ان کے گھر روز صفائی ہوتی ہے یا جب مکھے منتری پر تھے تب ہی صفائی ہوئی اس کے بعد کبھی صاف نہیں کیا گیا ہر گھر کی صفائی ہوگی ڈیلی ہوگی اتر پردیش کے کسی کونے میں جنگل میں سہر میں گاؤ میں آدیواسی کے چھتر میں کسی بھی چھتر میں جو بھی آتنک کا پریائے بننے کی کوشش کرے گا مٹی میں ملا دیا جائے گا یہ اتر پردیش کی یوگی آدیت نات نے کہا ہے ایک بار نہیں سو بار کہا ہے یاد کر لے یا تو گاڑی بنگلہ کار کرتا لے کے کسی اور پردیش میں چلے جائیں اتر پردیش میں ان کو رہنے کی یہ سب کرنے کی ہنسہ فیلانے کی ہنسک کا سمرتن کرنے کی دکیتوں کا سمرتن کرنے کی کوئی آسکتا میں دیکھا تو ان کی جاتی تک بتا دی گئی نام تک بتا دیا گیا تو ایسا کیوں کہ دورہ چرید رین ویپکشی پارٹی وں تے اس کے بعد راج نیت کرتے ہیں اس کے بعد ان کی پرتکریاں آتی ہیں تو یہ راج نیت نہیں ہیں یہ گد ہیں ان گد وں ہم نے یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ مسائل کوئی بھی پوجہ انڈیا کی آتی ہے تو اس میں مسائل بن رہے ہیں واقعی اس کے اوبر یوگی سرکار کام تو کافی کر رہی ہے پر کہیں نہ کہیں سے پھر بھی ایسے شیطانی ٹوٹکے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں پھر ہمیں ایسے مسائل کریٹ کرتے اور ہندو مسلم کی لڑائی کی کوشش کرتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا مسلم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے ایسے مسائل جو مسلم لوگ ہیں مسلم لوگوں کو اس میں گسیٹا جا رہے ہیں کچھ لوگ جو راجنیتک پارٹیوں میں ہیں وہ اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں اس لیے دیکھا جائے تو کچھ مسلم لوگ ہیں جو انڈیا لوگ کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہے ہیں وہ مسلمان کی ہے دیکھا جائے تو بہت اچھے سے رہ رہے ہیں انڈیا میں مسلمان اور اپنے کاروبار کر رہے ہیں اور دیکھا جائے جو انہ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ اپنے آئیں گے ہماری چیزیں دیکھ اس پہ کنٹروورسی بنی ہوئی ہے اس پہ یہ بنا ہوئی ہے مسلم کہہ رہے ہیں کہ ہندی لوگ پارٹی نے دیکھ نہیں آئیں گے تو یہ ہے جن لوگوں نے اس میں کیا کیا تھا کہ غلط کام کیا تھا ہندو لوگوں کو غلط چیزیں ملا کے دی تھی یہ کہیں نہیں کہی تو یہ غلط ہے اس چیز کو رکھنا چاہیے غلطی شروعات میں جیسے ہوئی اس سے بھی تو مان چاہیے میں ان دنوں میں خبریں کام سنی پتھر مارنے والا معاملہ ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کٹرپندی سوچ والے کوئی لوگ ضرور مسلم ہیں یا جس میں بھی ہیں یہ بہت دیکھتا ہوں پاکستان میں بھی ہوتا تو یہ کہیں نہ کسی بھی درم کا ہو بندہ اس کو چاہیے کہ دوسرے درم کی عزت کرنا یہ بہت ضروری ہے ہم پاکستان میں مولویوں کو سنتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہے کہ اسلام اس چیز کی جیزت نہیں دیتا کہ دوسرے جو جو عبادت گا ہوتے وہ عبادت جو کرتے ہیں پوجہ جو کرتے اس کو نہیں ہونا چاہیے اس کے حلاف کو کام نہیں کرنا چاہیے بھائی دیکھا جائے تو اگر مسلمانوں کی مسجدوں پر ایسے ہملے ہو پھر مسلمان کیا کریں جیسے یہ دکھی ہیں آپ اتنے دکھی ہوگے کہ ہماری بجھتے ہیں تو پھر یہ پتھر مارتے ہیں یہ کہنا کہنا کہ کتنی غلط بات ہے کہ ہماری باری مسلم کے باری آئی مسلم اپنے مائک سلاتے رہے کچھ مسلم ہیں جو اس میں آتے ہیں بہت ہیں کچھ نہیں انڈیا میں بیت باؤ چل رہے ہے اس بیت باؤ کو ختم سلاتے بہت رائے کسی گوگل تلگ یہ سیاست بھی ہو سکتا کہ یوگی جی جو اچھے حکومت کر رہے ہیں مہت جی اچھے حکومت کر رہے ہیں تو ان کی حکومت کو فیل کرنا کیونکہ میں پچھلے دنوں پاکستان میں جان تو ایک لڑکی ریپ والا حکومت کے حلاف یہاں پلاننگ تھی کہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے دیگریٹ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حکومت اچھی نہیں ہیں اسی طرح ہو سکتا سیاست میں یوگی جی کے حلاف پلاننگ کیا رہا ہو کہ ایسے دنگ ایسے کام شروع کیا جائے ان کے حکومتیں فیل لوگ کہیں کہ یہ مہدی اور یوگی کے حکومت ٹھیک نہیں تو کہیں نہ کہیں سیاستی معاملات کو ہونا چاہیے اس طرح مسلم لوگوں کو کٹھا ہو کے لڑائی کو حتم کرنا چاہیے ایسے لوگ بیچ میں آئیں جو ان مسئلوں کو حل کریں اپنے زیادہ ان کو بڑھائیں آئی تھے نہیں بھائی چھوڑی سی بات تو صحیح کر رہے تھے بکی ہے کہ وہ ایک دو بات بچ میں غلط کر کہ دونوں طرف سے ایسا ہوتا یا دونوں طرف سے ہو تو بہت مہائی پکڑے ماملہ میں دیکھ حقدار ہے اس چیز کا کہ اس کو ملنا چاہیے سزا اس کو سزا ملنی چاہیے جو کناہ کرے اس کو سزا ملے گی انہوں نے ایسی کو اتنی پریفر نہیں دینی چاہیے مسائل کو حل کرنا چاہیے کیونکہ ہندو لوگ مسلم لوگ کرسین لوگ نے رہن ہے کٹھا تو یا پیار محبت سے زیادہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان کی بیسٹی کرتے ہیں کچھ مسلمان ہیں انڈیا کے ملنی ہندو لوگ یہ کٹر اور اچھے لوگ کو دینی چاہیے کیونکہ اچھے لوگ سامنے اچھے لوگ کی عزت کریں وہ بیسٹ ہے کٹر پندی سوچ والا کسی درم مذہب میں کسی میں بھی ہو اس کو عزت ہی نہ دی جائے کیونکہ بندہ وہ زیادہ اور کافی لوگ کے چیرے بن کاب ہوتے پھر یہ اچھی بات نہیں اپنا اچھا اپنی اچھے سوچ لوگ کے سامنے پھلانے جائے یہ تھی آج کے ویڈیو اس ویڈیو کا ہمارا اپنی اچھا لگیا تو ویڈیو